ڈلی کے سفتر جنگ روڈ پر واقعے پرائیم نسٹر ہاؤس کے گیرد آج معمول سے زیادہ کی سیکیورٹی کے پندبس کی گئے تھے تیبت کمانڈوز اور سی آر پی کے حسوسی دستے اپنے اپنے ہیڈکوارٹر سے بطور حاصل آج صبح ہی یہاں پہنچے تھے ان لوگوں کو صرف حکم کی تعمیل کرنی تھی لیکن ان کی افسران کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ دلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے مشرقی پنجاب میں سکھوں کی احلیت کی پسند تحریک بڑے زوروں پر تھی چند روز پہلے ہی جنرنیل سنگھ بندرہ والا اپنے مسئلہ ساتھوں سمید دربار صاحب عمر سر میں مرچہ بند ہو چکا تھا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیو کی طرف سے ہر روز حالات بد سے بدر ہونے کی اطلاعات آ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ جب طبط پولیس کمانڈوز اور سی آر پی ایس کے کمانڈوز کو دو گھنٹوں کے حسوسی نوٹس پر دلی روانہ کرنے کے احکامات ملے تو وہ فوراں سمجھ گئے کہ شاید بھارتی تالحکومت پر خورس پسندوں کے حملے کا حطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ایکوستک لیڈر اپنے بیانات میں آئی روز دلی کنشہ نمبرانے کی چیتاؤنی بھی دیت رہتے تھے اور آخری دنوں میں تو سند جنرل سنگھ بنڈرہ والا نے بھی یہی دمکی دے رکھی تھی دونوں فورسز کے کمانڈنٹ اپنے اپنے جوانوں کو حسوسی ہدایات کے ساتھ دلی کی طرح روانہ کر چکے تھے ان لوگوں نے الہ صبح دلی پہنچنے کے ورن بعد وزیراعظم ہاؤس کے چاروں طرف علاقے کو اس طرح اپنے گرے میں لے لیا تھا کہ بعد دیو نظر میں یہاں سے اب کوئی بھی شئے ان کی نظروں میں آئے بغیر گزر کر پرائیم نیسٹر ہاؤس تک نہیں جا سکتی تھی دونوں فورسز کا ایک جائنٹ کمانڈ آفیس منا دیا گیا تھا اور انہیں ابھی تک ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کتنے عرصے تک یہاں قیام کرنا ہے رات کا پہلا پہل تھا جب بھارتی جی ایش کیو سے آرمی چیف کی کار برامت ہوئی کار کو آگے پیچھے آرمی کمانڈو سکوٹ کر رہے تھے جس راستے سے سفر کرتے ہوئے یہ کافلہ پرائیم نیسٹر ہاؤس تک پہنچا تھا وہ زیادہ تر ویران ہی دکھائی دے رہا تھا آرمی ہیڈ کوارٹر سے اسکوارٹ کے ساتھ کسی جیپ کی برامتگی نے سی آر پی ایس اور طبط پوریس کمانڈو سکو مزید چکنہ کر دیا انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال ان کے توقعوں سے بھی زیادہ سیریس ہے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں وی آئی پی ٹریفک بڑھنا لگی تھی کالے شیشوں کی بند کاروں میں کون لوگ ان کے سامنے سے گزر کر پرائیم نیسٹر ہاؤس کے طرف جا رہے تھے انہیں اس کا کچھ حاصل اندازہ نہیں تھا لیکن وہ یہ بات بہو بھی جانتے تھے کہ یہ سب ملک کی اہم ترین شہصیات ہیں اور ان کی یہاں موجودگی شاید ان کی عام درفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ضروری سمجھے گئی تھی ان تمام گارڈیوں کا روح پرائیم نیسٹر ہاؤس کی طرف تھا جہاں ایک حصوصی میٹنگ حال میں وہ سب بھارتی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے بھارتی رضا دم کے حصوصی سیکرٹری مسٹر آرپی سینہ اور راکہ ڈریکٹر کاؤ ان کے استقبال کے لیے حال کے سامنے موجود تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس اہم ترین میٹنگ کے لیے پرائیم نیسٹر ہاؤس کے سٹاف کو بھی اطلاع دینے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا ورنہ شاید ان حالات میں وہ معمول کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گروں کو واپس نہ جاتے گارڈیوں کی آمد میں ٹائمی کا خاص یہ آ رکھا گیا تھا اور پہلے سے مقررہ وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی تمام اہم شہسیات حال میں موجود تھی رات کے دو بج رہے تھے جیسے ہی دیوار سے لٹکتے گڑے آل نے دو بجے کا الانم دیا خالقہ باغلی درواتہ کھلا اور اس سے بھارتی پرائیم نیسٹر میسیس اندرہ گاندی اکیلی دال ہوئیں عام حالات میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا عموماً ان کی پرسنل سیکرٹری ضرور ان کے ساتھ ہوتی تھی لیکن آج میسٹر اندرہ گاندی نے یہ تکلف ہی نہیں کیا تھا یہاں موجود مہمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ صبح آٹھ بجے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی بیڈ روم سے نہیں گئے اور ڈینر سے فارق ہونے کے بعد سے مسلسل سینہ اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی جنہوں نے بھارتی وزیراعظم کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جو ایڈونچر وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اصل میں ان دونوں کی حلہ شریع نے ہی بھارت کی مہم جو وزیراعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا میسیس اندرہ گاندی جس نے اکتر میں پاکستان کو دو لخت کیا تھا اب پاکستان پر ایک اور کاری ضرب لگانے چاہ رہی تھی شاید وہ اتنا ہاتھناک فیصلہ اکیلے نہ کر باتیں لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں خوصلہ دیا اپنے آخری دورہ روس میں بھارتی وزیراعظم مصروف اندرہ گاندی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کے مشرقی ضرحت پر سیاہ چین کے نزدیک ایک نیا محاذ جنگ کھول دیں تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستانی فوج کو الچایا جا سکے اور ایڈونچر پسند اندرہ گاندی نے یہ تجویز مان لے تھی اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاہ چین سے متعلق خصوصی متعلق اور بریفنگز لینا شروع کی تھی اس زمن میں اس نے جنرل ایم ایل چبر سے بطور حاص تین چار مرتبہ بریفنگ لی تھی جنرل چبر تو سن اٹھتر سے پاکستان پر تاو کھائے بیٹھا تھا اس نے تو خود کو ایک ارچہ سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیراعظم سے کچھ نہیں کہہ سکا آخری ملاقات میں جب اچانک اسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نے یک دم سریس ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی اور دل و دماغ میں پیوس ہو جانے والی آنکھوں سے جانگتے ہوئے کہا کیا ہمارے لیے اس اہم اور سٹریٹیجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا تو وہ بہنچکا رہ گیا ییس میڈم پرائم میریسٹر ییس اچانک ہی اس نے سنبل کر اپنا اشتیاق جتایا لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے میسز اندرہ گاندی مطمئن نہیں ہوئی تھی ابھی بھی وہ استفہامی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی سارا علاقہ حالی ہے یہاں سے ڈیڑھ سو میل دور پاکستانی فوج موجود ہے ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں اس نے بڑے تیکن سے کہا تم فوجی لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہو شاید سویلین کی طرح تم تصویر کے دونوں روح نہیں دیکھنا چاہتے یا پھر کسی بھی مہم جوئیس انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہو میسز اندرہ گاندی کے عجیب و غریب جواب نے جینرل چبر کو چکرا کر رکھ دیا اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائیم نیسٹر اس کا مزاق اٹھا رہی ہے یا اسے داد دے رہی ہے بہرحال روانگی سے پہلے اس نے میسز اندرہ گاندی سے متعلق جو ہومورگ کیا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارتی وزازم کی ہو بھی یہی ہے کہ وہ بھی دل کی بعض زبان پر نہیں لاتی اور دوسرے کا اندیا بامنے میں کمال کی مہارت انہیں حاصل ہے اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزازم نے جینرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کشنافت کر لیا تھا اور بھارتی وزازم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ جلد یا بدیر اس کا حاب حقیقت کا روپ دھار لے گا جینرل چبر یہ حاب سن اٹھتر سے دیکھتا آ رہا تھا ستر کے اشر کے واہر میں بھی اس کی خائش تھی کہ بھارت اس محارت پر حملہ کر کے شہرہ کراکلم کو اپنی گریفت میں لے لے اس نے اپنی اس خائش کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا تھا اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور حاصل اکیاسی میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجومت بریعظم انٹرکٹا بیڑا تھا ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی بھارتی فوج کے ان افسران نے اپنے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں یہاں قیام کر کے بدترین حالات میں سرمائی جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا اور اب جنرل چبر اس تجربے کو سیاہ چین پر آزمانا چاہتا تھا میڈم پرائم نیسٹر میسیس اندرگاندی کے دروازے پر پہنچتے ہی سینہا نے جو پہلے سے یہاں موجود تھا اپنی سیڈ پر کھڑے ہو کر کہا اور اس کے موں سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنے اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے بھارتی فضلعظم نے دونوں ہاتھ جوٹتے ہوئے نمسکار کیا اور جواب میں سب نے یک زباں ہو کر جے ہند کہا تھا چند منٹ ایک دوسرے کی حیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تاظرین صورتحال جاننے کے بعد میسیس اندرگاندی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے میسیس اندرگاندی کی کرسی کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سبھالے اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے خاضرین کو سیاچین کی پوزیشن سمجھا رہا تھا پاکستانی فوج کا پہلا پڑاؤ یہاں سے ڈیڑھ سو میل دور ہے اس نے ایک محسوس مقام پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا کیا مطلب بھارتی وزیادم نے قدر حیرانگی سے پوچھا میڈم سکردو کے فوجی ہیڈکوارٹر سے سیاچین گلیشر تقریباً ڈیڑھ سو میل دور ہے پاکستانی فوجی ہیڈکوارٹر سے پینسٹھ میل دور ہیپلو تک چھوٹی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرائیوں کے لیے سڑک منا رکھی ہے اور ہیپلو سے پینسٹھ ستر میل دور سلطورو پہاڑی سلسے کے محسوس درنو تک پہنچنے کے لیے آٹھ تا نو دن لگتے ہیں اس نے اپنے سامنے پڑے کافی کے مگ سے ایک بڑا گونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں کرنل کمار کرنل کمار سن بیاسی سے اب تک چھے مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے آج صرف پندرہ روز پہلے اپنے چھے جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور تک ریکی کی ہیں یہاں کی صورتحال پر وہ تفصیل نہ بتائیں گے کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیئنس ہے اس نے بڑے رشک بڑے لہجے میں اپنے ساتھ یہاں آنے والے نوجوان کرنل کا تعرف کروایا پرائم منسٹر اندرا گاندی سمیت حاضرین کی آرام دے کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گومی اور ان سب کی نظرے کرنل کمار کے تمتماد چہرے پر جم گئے جو بڑے فہریہ انداز میں قدرے جھک کر بریفنگ ڈائز کی جانب جا رہا تھا آرمی چیف نے دوبارہ اپنی کرسی سنبھال لی تھی ناظرین محترم اس نے بڑے گمبیر لہجے میں اپنی گفتگو کا آگاز کیا سب گوش پر آواز تھے موسم سرما میں اس علاقے کا سفر موت کا سفر بن جاتا ہے گلیشر کے علاقے میں تو موسم گرما میں بھی پہاڑی چوٹیاں برس سے ڈکی رہتی ہیں اور درجہ حرارت نکتہ انجمان سے بھی دس سے پندہ سنٹیگری نیچ رہتا ہے ان حالات میں عام فوجی وردی کے ساتھ اور ان محسوس موسمی حالات میں تربیت حاصل کیے بغیر دنیا کی مضبوط رین فوج کے لیے بھی یہاں چند روز تک قیام کرنا ناممکن ہے یہاں کے موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جس حسوسی لباس رہائشی اگلو اور علا درجہ کی ہرا کی صورت ہے وہ پاکستانی فوج کے پاس نہیں پچاس سے اسی میل فیکنڈا کے رفتار سے یہاں برفانی ہوایاں چلتے رہتی ہیں اور سردیوں میں درجہ حرات منفی پچاس درجے تک ہو جاتا ہے اس کے اس آخری فکر سے حاضرین کو اپنی ریڈ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے کا احساس ہوا تھا اور بھارتی وزادم کو تو جر جری سی آگے تھی میڈم پرائیم منسٹر کرنل کمار نے براہ راست میسیس اندرہ گاندی کو مہاتب کیا تھا دنیا کی بہترین تربیہ تیافتہ فوج کے جوانوں کے پاس اگر آلاترین اور گرم ترین وردی اور بوٹ بھی موجود ہوں تو بھی اس بات کی کوئی زمانہ نہیں کہ سردی سے ان کے ہاتھ پیرشال نہ ہو جائے جسم کا ایسا کوئی عز جسے ڈھانپا نہ جائے شدید سردی سے جڑنے لگتا ہے حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی ہر وقت گہرے رنگدار شیشوں کی اینک چڑھائے رکھنا لازم ہے بس دورت دیگر برف کے طویل سلسلے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کے چمک سے انسان کے اندہ ہو جانے کا بھی حطرہ موجود رہتا ہے کرنل کمار جب سیاشرین گلیشر پر بریفنگ دے رہا تھا تو حاضرین کوپل کے جبکانہ بھی شاید یاد نہیں رہا تھا اس نے سلسلہ ایک علام چاری رکھا عام طور پر دس ہزار فٹ کی بلندی پر اکسیڈن کی کمی کی اثرات آپ کی جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان اثرات کی شدت بھی بڑھتی چل جاتے ہیں بیس ہزار سے بائیس ہزار فٹ کی بلندی پر بمشکل چند ہی دن زندہ رہنا ممکن ہے البتہ اکسیڈن کی وافر مقدار موجود ہو تو قیام کی مدد بڑھائی جا سکتی ہے اکسیڈن کی شدید کمی شدید سردی اور ستہ سمندر سے اتنی زیادہ بلندی سے سردرد پیپرو میں پانی بھر جانے کا آرزہ اور سانس کی شدید تکلیف لاحق ہونے کا حطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے اگر پاکسنی آرمی جیسے برفانی جنگ کا تجربہ نہیں صرف جوش اور جذبے کے بل بر بھی ہمارے مقابل آگئی تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذاب ناک ثابت ہوگا ایسا کوئی بھی آرزہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منڈو کے اندر اندر انچائی سے نیچے نہ اتار جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ پہلے سے ازاد کشمیر کے انچے پہاڑی علاقے اور شمالی علاقہ جات میں موجود ہیں وزیر حارچہ نے اچانک اس کی بات کا اعتفاق کہا سر ہمارے سروے کمدابک جو انٹلیجنس رپورٹس کے ذریعے معلوم ہوا ہے پاکستان کے ازاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بلندرین محاض جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی انچائی سطح سمندر سے پندرہ ہزار فٹ ہے جبکہ سیاہ چین میں کوئی بھی پوسٹ اٹھارہ ہزار فٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح صحیح ڈنگ سے دید بانی ہو ہی نہیں سکتی جبکہ حسوسی طور پر پوسٹیں اکیس ہزار فٹ کی بلندی پر بھی بنای جائیں گی اور جہاں سے سردی کی بات ہے تو شمالی علاقہ جات کی سردیوں کا سیاہ چین کی سردی سے مقابلہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم شمالی میں پڑھنے والی پرفی کا مقابلہ سائی بیریہ میں پڑھنے والی سردی سے کرنے لگیں کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فکرہ خاصتہ چپتا ہوا تھا اور اس کی سب ستا چوبن بھارتی افزیرہ ہارچہ نے ہی محسوس کی تھی کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی ایسی انفرمیشن نہیں تھی جو ان امائدین نے سلطنہ تک منتقل نہ ہو گئے ہو پاکستانی فوج کے پوزیشن بھارتی فوج کی تربیتی اور اسلے کی برتری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اصحارے حیال کیا تھا پرائیم نیسٹر ہاؤس کے ایکونے میں موجود مندل میں کرتن شروع ہو رہا تھا جب بھارتی وزیرہ ہارچہ سیکرٹری اور وزیرہ ہارچہ نے اپنی بریفنگ ہتم کی انہوں نے بھارتی فوج کی جاریہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکم تملی بتاتی تھی یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہر درم اور اپنی بات کو منوانے کی عادی وزیراعظم بیٹھی ہے جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیراعظم کی عادت تھی کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹمز کا احتمام صرف تمام حجت کے لیے ہی کرتی تھی اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نا سننے کی وہ عادی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میسیز اندرہ گاندی کے استفسار کا جواب ان کے مرضی کمتابق ہی دیا تھا بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار چنل تھا اس کے ساری زندگی توپو تفنگ کے سائے میں ہی گزر تھی اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانا پڑے گی وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاچین کے رستے شہرہ کراکرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ میسیس اندرکاندی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے اور ان حالات میں بھارت روس کو نراز کرنے کا حاطرہ کبھی مول نہیں لے گا اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ وہ ہد اگلے چھ ماہ کے بعد ریٹائٹ ہونے جا رہا تھا اس نے ساری زندگی متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی کی نرازگی کا حاطرہ مول لے اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیادم کی توقعات لے سکتا تھا انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا حطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ اطلاعات میں رہی تھی کہ سکھ علیتگیب صندوق کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل تھی اور جس طرح بھنٹرہ والا نے دربار صاحب امرد سر میں مورچے کام کر کے اس لے کے امبار لکا لیے ہیں اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارت کے ساتھ سکھوں کی بقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی تھی سکھ یونٹو میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی اور بھارتی حکومہ نے بندرہ والا کے ساتھیوں کو حتم کرنے کے لیے دربار صاحب میں دار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا ان حالات میں این ممکن تھا کہ سکھ پلٹونے شورش کریں اور پاکستان مباغل بھی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں وہ جانتا تھا کہ میسیس اندرہ گاندی کے لیے راکٹ ریکٹر کاو کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے اور ان حالات میں کاو نے بھی پرائیم نیسٹر کے مزاہج کو سمجھتے ہوئے ان کی بات کا نام جواب دینا مناسب نہیں جانا تھا برحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا حطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا لیکن اسے اپنے وزرادم کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی سب نظریں بھارتی وزرادم کے طرف لگی تھی اب تک چائے اور کافی کے متعدد دور چل چکے تھے سورج نکل آیا تھا اس کا احساس انہیں گہرے نیلے رنگ کے پردوں کے بدلتے شیر سے ہونے لگا جو بڑے بڑے ہوادار بند کھڑکیوں کے سامنے ٹنگے ہوئے تھے بھارتی وزرادم میٹنگ سے حطاب کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں تو ان کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ساری رات جاکتی رہی ہیں ان کی آواز کی گنگرج قائم تھی یہ بڑے مضبوط آساب کی عورت ہے آرمی چیف نے اپنے ساتھی کے کان میں سرکوشی کی اور چکنہ ہو کر بیٹھ رہا میسز اندرہ گاندی نے حسن میں معمول اپنی گفتگو کا آغاز بھارت کی مہان تسکیا بھارت ایک مہان دیش ہے ہمیں ساری دنیا پر یہ بات آیا کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان سے ہمیشہ کہا ہے کہ بھارت کے دوسرے ہمسائیوں کی طرح کہ وہ بھارت کے دوسرے ہمسائیوں نیپال بوٹان اور مالدیب کی طرح امن سے رہے لیکن پاکستان کی ملٹری جنتہ ہماری بات ماننے کے بجائے ہمارے دیش کے معاملات میں مدحلت کر رہے ہیں اب پنجاب میں سکھوں کو ہمارے حلاف بڑکانا شروع کر دیا ہے میں نے آپ سے سن 71 میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے شاید اپنے دیش کے دو ٹکڑے کروانے کے بعد بھی ان لوگوں کا دماغ درست نہیں ہوا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا دماغ درست کریں آپ لوگ ہمارے عظیم دوست روس کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے ہم نے پاکستان کے حلاف تمام جنگیں اسی کی مدد سے جیتی ہیں آج ہماری دوستی کا تقاضی ہے کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں جو افکانستان میں اس کے حلاف بریفنگ مل چکی ہے ہمارے حملے سے پاکستانیوں کے دماغ ٹکانے آ جائیں گے ان کی توجہ بڑھ جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا جو بھی ردعمل ہوگا وہ ہمارے لئے کچھ مسائل کھڑے نہیں کر پائے گا میسز اندرا گاندی نے اس کے بعد اپنے ازائن کانگریس کی عظمت اور اپنے پیتا شریق کی ہوائشات کا ذکر کیا کہ وہ بھارت کو ہندوستان کی شکل میں لوٹنا دیکھتا چاہتے ہیں اور اب پاکستان کو بھارت میں زم کر کے وہ اپنے پیتا شریق نہرو اور مہاتمہ گاندی کے آدماؤں کو بھی ہش کر سکتے ہیں اس محفل کے حاضرین میں سے سوائے دو شخصیات کی اور کوئی میسز اندرا گاندی کے پاگلپن کے حمایتی نہیں تھا یہ دونوں کرنل کمار اور راکر ڈائریکٹر مسٹر آر این کاؤ تھا ان دونوں کو بھی میسز اندرا گاندی کی طرح اتحاس کے پنو پر اپنا نام لکھوانے کا بہت شک تھا لیکن یہ دونوں بھی بھارتی زم کی طرح یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سیاچین میں مدالت کی انہیں کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی وہ اس تباہی کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے جو بھارتی آدمی کا مقدر بننے والی تھی آر این کا اس سمیتے تھا کہ جس طرح انہوں نے 71 میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا تھا اسی طرح وہ سیاچین پر قابض ہونے کے بعد پیش قدمی کر کے شہرائے کراکرم تک پہنچائیں گے اور پاکستان کو دنیا کی اس عظیم شہرائے پر قابض ہونے کے بعد چین سے کٹ کر اپنا لوہا دنیا سے منوا لیں گے جس کے بعد امریکہ یا کسی اور سوپر پاور کو اس حطے میں سوائے بھارت کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا اس حطے کے سارے وسائل ان کی دستت میں ہوگے اور جنوبی ایشہ کی سوپر پاور وہ بن جائے گے اور ساری دنیا میں کسی کو اگلے سو سال تک بھارت کی طرف اور شوکہ کی عظیم سلطنت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی آرائی جنرل گو اہیڈ مسس انزر گاندی نے آرمی چیف کی طرف دیکھا جس کا دل ایک مرد پہ تو دکھ سے رہ گیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سمل گیا اوکے میڈاو اس نے اپنے دلی جذبات کا معمولی سا تاثر بھی اپنی آواز میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا دونوں کی طرف سے اوکے کے سگنل پر حاضرین نے تعلیم جائی تاکہ اپنے پرائیمنیسٹر کو یقین دلا سکیں کہ وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہیں جنٹرمن ناشتہ کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں اگلے پندر میٹ کے بعد ہم ناشتہ کریں مسس اندرہ گاندی نے اٹھتے ہوئے کھا اور بڑی تمکنہ سے رہونت اور مجسم فریونیت بھارتی زرادم جس طرح نپے تلے قدموں سے آئی تھی اسی طرح بھگلی دروازے سے باہر واپس لوٹ گئے ان کے باہر نکلتے ہی بوجت دل اور آنکھو والے آرمی چیف نے حاضرین سے نظریں ملائے بغیر باثروم کا رکھ کیا یہاں موجود تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس حال میں آ چکے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں کے معاملات کیا ہیں خواتین حضرات آج کی قسط آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرورت آئے گا اور کیا اندرہ گاندی کا منصوبہ کامیاب ہو سکا کیا اس نے سیاچین پر حملہ کر دیا آپ جان سکیں گے اگلی قسط میں اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکاتے جگہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ